اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ چیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش ہوں گے ویسے مجھے کل اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہوا کہ مجھے پاکستانی ہونے پہ بڑا فخر کل محسوس ہوا کل رات مطلب آج رات جو گزر گئی ہے ابھی میں باک پہ جا رہی ہوں مجھے شدت سے یہ ریلائز ہوا کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کتنے بلیس ہیں کہ دیکھیں 8-8 گھنٹے ہماری لائٹ جاتی ہے اور جب لائٹ واپس آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ لائٹ آنے پہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر لائٹ دہجد کے وقت واپس آئے جیسے رات 3 بجے ہماری لائٹ واپس آئی تو ہمیں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جاگتے رہے اور جاگتے رہے تو ہماری تحجد ہو گئی تحجد ہو گئی تو ہمیں سواب مل گیا دیکھیں نا اب ہم پہ کتنی بلیسنگ ہے کہ ہم نے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تحجد بھی پڑھ لی اللہ تعالیٰ کو شکرانے کے دو سجدے بھی کر دیئے اور اسی طرح سے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو تو جیسے پتا چلتا ہے نا مہمان آ رہا ہے ظاہر ہے موبائل کا دور لیٹس چل رہا ہے تو کوئی بھی گیسٹ آنے سے پہلے بتا کر آتا ہے آج کل ایسے کوئی بھی نہیں آتا نا تو جیسے پتا چلتا ہے نا کہ گیسٹ آنے والا ہے تو سب سے پہلے بھاگ کر ہم لوگ جا کر گیس چیک کرتے ہیں کہ گیس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جب گیس آ رہی ہوتی ہے تو ہم تو ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہم تو پاکستانی ہونے پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر کر کے نہیں تھک رہے ہوتے یا اللہ تیرا شکر ہے ہماری تو نے عزت رکھ لی تو اگر یہی باہر کے ملکوں میں ہو تو کون اتنا شکرانیاں سجدہ کرے شکرانے کا یا اتنا شکرانیاں ار وقت پڑتا رہے کوئی بھی نہ پڑے تو شکر کرو پاکستانیاں شکر کرو کہ تسی پاکستانی جے اسی پاکستانیاں سیریسلی رات لائٹ گئی ہے مجھے جو پسینہ آیا ہے پسینہ آنا دیکھیں بہت اچھی چیز ہے سویٹنگ بہت اچھی چیز ہے مجھے پسینہ آیا میری میری اگر کوئی خدا نہ خواستہ مجھے کوئی پرابلم ہوگی کل کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر مجھے کوئی پرابلم ہے تو یا ہو نہیں ہوگی تو وہ پسینہ آنے سے بہلس ہو گئی ہوگی تو مجھے جو موں پہ ایچنگ ہو رہی تھی مجھے برف لگانے کا موقع مل گا میں نے بھر کے موں پہ برف لگائی تو ہے نا فائدہ پاکستانی ہونے کا تو رات تو مجھے بڑا مزہ آیا میں نے کہا یار کیا پاکستانی ہیں اسی طرح سے ہم ویکلی کراچی میں پانی کے ٹینکرز رلواتے ہیں اور کبھی کبھی موٹر بھی چلا کر دیکھ لیتے ہوتے ہیں کہ پانی آرہا ہے کہ نہیں آرہا اور جیزن پانی آرہا ہوتا ہے اللہ وہ زن تو ہماری ہو جاتی ہے عید اور ہم شکر کر کر کے کر کر کے کر کر کے اللہ تعالیٰ کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں تو ہے نا پاکستانی ہونے کا فائدہ ہے اور ہمارے گناہ بھی بخشے جا رہے ہیں جتنی ہم چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے جا رہے ہیں شکر ادا کرنا ویسے بھی اچھی بات ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے پہ شکر ادا کرتے ہیں نا ہے نا سمجھ رہے نا آپ لوگ میں کیا کہہ رہی ہوں لائٹ جائے تو گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے لائٹ جانے پہ گھبرانا تو بالکل بھی نہیں ہے وہ جو پسینہ آتا ہے نا وہ ہماری بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے پاکستانی گھبرانا نہیں ہے ہاں بس صحیح بات گہ رہی ہوں میں آپ لوگوں سے تو اسی طرح سے ایک اور چیز چھوٹی سی مثال دوں گی اور ویڈیو بند کروں گی ایک تندور والا اپنے بادشاہ کے پاس گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اپنی نا تندور کی روٹی نا پانچ روپے سے نا پندرہ روپے کی گھڑنا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت نے کہا کہ پندرہ کی کیوں تم تیس کی کر دو تو تندور والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت پوری رہایا تو میرے تندور پہ آکے میری کٹ لگا دے گی میری تو دکان پہ اللہ بول دیا جائے گا اس نے کہا میرے بادشاہ ہونے کا پھر کیا فائدہ ہے آپ لوگوں نے شاید کسی نے سنی بھی ہو یہ بات تو انہوں نے کہا میرے بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ وہ جاتا جا کے تندور پہ تیس روپے کی روٹی گھڑ دیتا ہے ساری رہایا جا کے اس کے تندور پہ کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا جو مہنگائی کی ٹائم پہ ہوتا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس سب لوگ چلے گئے بادشاہ سلامت نے کہا یہ کون ہے دیکھتے ہیں بلایا جائے اس کو اس کو خیر دربار میں حاضر کیا گیا جب حاضر کیا گیا اس کو تو بادشاہ سلامت نے کہا ہاں جی رہایا نے یہ کمپلین کیے تم نے کس سے پوچھ کے تیس روپے کی روٹی کی اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے تو ایسے کر دی جو بھی خیر اس نے今回 دیا تو بادشاہ سلامت نے کہا تیس روپے سے پندراربے کی کر دو تو وہاں پہ عوام نے آرے لگانے شروع کر دیا بادشاہ سلامت زندہ باد تو عوام بھی خوش وہ روٹی والا جس نے 10 روی کی روٹی کرنی تھی وہ 15 روی کی ہو گئی اور یہ 15 روی کی کرنی تھی جو بھی تھا امام بھی خوش یا تندور والا بھی خوش اور بادشاہ کے نارے بھی بادشاہ کے بلے بلے بھی سمجھ رہے نا آپ لوگ تو ہم ہاں میں کس کی بات کر رہا ہوں میری گاڑی کا پیٹرل ختم ہو گیا تو میں پیٹرل ڈالوانے جا رہی تو کل پیٹرل کا ریٹ اوپر نیچے ہوا ہے تو جو بھی ہے میں خوش ہوں کہ میں پاکستانی ہوں الحمدللہ آپ لوگ بھی خوش ہیں نا آپ لوگ پاکستانی ہیں کہاں چھوٹی پانی کی باٹل 45 روپیز کی ملتی تھی اور کہاں آج میں نے اتنے دنوں کے بعد وہ چھوٹی باٹل پانی کی خریدی ہے سو روپے کی ملی ہے I was like کیا ہے ہے کی دو ہو گیا تو خوش رکھئے اللہ حافظ وہوں میں یاد رکھئے گا love you all bye ابھی میں باپسی پہ اپنی گاڑی میں پیٹر ڈالوان کی سمجھ رہے نا آپ لوگ بائی بائی سمجھ رکھاй